بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ذرہ سے زمین نہ حق لے لی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دھسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرہ کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانے اللہ پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق آپ نہیں لیا کریں اور تو بنعوذ بھی لگا کبھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت پیاری ایک سسکائبر ہے ان کی فرمائش بھی یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کی ہر بات جو ہے آپس میں مانے یا بیوی ہو تو وہ شوہر کی ہر بات مانے بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں یا شوہر پیار نہیں کرتا یا ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں رکھتا اسی طرح خواتین کے لئے بھی یہ ہے اگر کوئی بھائی ہے پریشان ہے ان کی بیوی جو ان سے ہے یا ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپسی محبت جو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں سفید کاغذ لے لیں اس کے پر کم از کم چار مطلب کہ اس کے اندر کم از کم آپ نے ہینسے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کہ کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفحہ لے اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تعویز تیار کرتے ہیں سیمی سے طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یار اللہ لکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خب فلا یعنی جس کے لئے مطلب جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے حب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے حب فلا اس کا نام جیسے جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیا ہے بن فلا اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے آسیا حب آسیا بن فلا فاطمہ علالخب یعالہ حب فلا بن فلا اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہے عائشہ تو فلا بن فلا یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زہدہ یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت الکرسی اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے اوپر دم کر کے اپنی بازو پر آپ نے باندینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پر یہ باندیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بھیجائنی ہوگی یہ عمل جو ہے جو بہنیں ہیں یعنی جو میہ بیوی کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پر باندیں اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پر باندیں انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کوئی جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ہسپنٹ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کیا جا سکتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے ان کو اپنی جو ہے محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کیا جاتا ہے کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کر خوب کے لئے یعنی محبت یا چاہت یا اس کی بلندی کے لئے یہ تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ سی محبت کے لئے کیا کیونکہ اللہ پاک کو ناراضگی اور نفرت پسند رہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لگیں اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغان آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکر خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامی لوگوں سے دور رہے وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامی لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ